اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ ہماری تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم جو ہے آپ کے لیے جو ہے رشتے جو ہے لے کر آتے ہیں تو آج بھی اسی سلسلے میں ہم جو ہے حاضر ہوئے ہیں آج کا جو رشتہ میں آپ کو جو ہے بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے ہماری ایک چھوٹی جو ہے وہ گزارش ہے کہ ویڈیو کے نیچے دیئے گئے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے اور ہمارا ساتھ یوں ہی بنا رہے تو دوستو جو رشتہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ جو خاتون ہیں ہماری بہن ان کی جو عمر ہے وہ جناب 38 برس ان کے 38 ایئرز ان کی جو ہے ایج ہے اور بدقسمتی دیکھیں کہ یہ ایک جو ہے طلاقی آفتہ خاتون ہیں ان کی طلاق ہو گئی ہے لیکن جو ہے یہ بھی جو ہے دوسری شادی کے لیے جو ہے تیار ہو گئی ہیں کیونکہ کچھ جو ہے ان کی طلاق کو تین سال ہو گئے ہیں یہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن ان کے والدین کے جو ہے اسرار پر جو ہے بھی یہ دوسری شادی کے لیے مان گئی ہیں تو 38 سال ان کی عمر ہے ان کا نام ہے رباب جو ہے ان کا نام ہے ربابی بی تو رباب جو ہے ہماری بہن ان کی جو ہے ایک بیٹی بھی ہے اور وہ ان کے ساتھ ہی رہتی ہے تو رباب جو ہے یہ اس وقت جو ہے ایک گورنمنٹ جاب بھی کرتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو تعلیم ہے انہوں نے بی ایسی تک پڑھا ہے ان کی تعلیم جو ہے بی ایسی تک انہوں نے پڑھا ہے 38 ایج ہے ایک بیٹی ہے اور ایک گورنمنٹ جاب بھی یہ کرتی ہیں جو کہ پچھلے جو ہے تقریباً بارہ سال سے یہ جو ہے گورنمنٹ جوب جو ہے وہ کر رہی ہیں جسے انہی کی جو ہے تقریباً اچھی خاصی سیلری ہے تقریباً پچاس سے پچپن ہزار جو ہی ہے منتلی کما لیتی ہیں تو مسلمان ہیں فرقہ سنی ہے اس کے علاوہ جو ہے ذات برادری جو ہے ان کی یہ آرائی فیملی سے ان کا تعلق ہے اچھی خاصی جو ہے پڑھے لکھی فیملی ہے کافی جو ہے اچھے اور رچ فیملی سے ان کا تعلق ہے تو وہ ہمارے دوست مرد حضرات جو چاہتے ہیں ان سے رابطہ کرنا شادی کرنا شادی کے بعد ان سے بات کرنا تو وہ مرد حضرات جو ہے ان کی عمر جو ہے یعنی کہ لڑکا جو ہے مرد جو ہے اس کی عمر پینتالیس سال تک ہو وہ پہلی یا دوسری شادی کرنا چاہتا ہو شادی کی معاملے میں وہ بالکل سیریس ہو تو برائے میرے بانی وہ اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا موبائل نمبر ویڈیو کے نیچے کمیٹ باکس میں لکھ دیں ہم انشاءاللہ بہت جلد ان سے رابطہ کر لیں گے اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ رشتہ ضرور آپ لوگوں کے لئے خوشیاں لے کر آئے گا اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ